بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرانس کیا حال ہے آپ سب کے ابھی میں جلدی جلدی والی ایک ریسپی بتانے لگی ہوں آپ کو ٹھیک ہے میرے ہربن کی فرمائش پر بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے آلو لینے ہے آلو بوائل کر لیے میں نے ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا سا نمک ڈال لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ڈش لیے میں نے اس کے اندر آپ نے اس طرح سے آلو رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے سمشی کر لینا ہے ٹھیک ہے اب باقی کے سارے آلو بھی میں ایسے ہی کر لوں گی اچھا تو جی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بٹر لیا ہے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ سا بٹر لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا کتنے اور اس کے اندر میں نے تقریبا 3 گلوبز جو ہیں وہ گارلک کے کرش کر کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی اس ہی میں نے جو روز میری ہوتی ہے باریک باریک کٹ کے وہ ڈال دی ہے اور ایک چٹکی بھر کے میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور ایک پنچ ہی میں نے اس کے اندر کرش ریڈ جلیز را لی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارا اور بٹر کو ملٹ کر لیا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ہمارا بن گیا ہے اب یہ سارے جو پٹیٹو ان کے اوپر ہم نے اس طرح سے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ان کے اوپر لگا دونے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں باقی سب کے اوپر بھی لگا دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح سے آپ نے خوب سارا اوئل جو ہے اس طرح سے آپ نے لگا لینا ہے اور اب جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم بیک کریں گے اتنی دیر اس کو بیک کرنا جتنی دیر یہ پورے جو ہیں وہ کرسپی اور گولڈن ہی ہو جاتے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی پٹیٹو جو ہیں وہ میں نے اوپر سے نکال لیے ہیں لک اٹھ دیس اتنی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اتنے مزے کی بنی ہیں بہت کرم ہیں کرسپی ہیں آپ بھی بنائیں فرنس کے ساتھ شیئر کریں فیملی کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں اور سب کی دعائیں لے ٹھیک ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ